شاہد یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے یہ آپ کے دلوں میں اتر جائے اور آپ لوگ مزید جو اپنے آپ کو پاک کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ وہ اتنے اچھے عمال قیامت کے دن لے کے آئیں گے کہ ان کے نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ اس سے اونچے اونچے پہاروں کی طرح نیکیاں جمع ہوکے پہار کی طرح ان کی نیکیاں کٹھی ہو جائیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن اللہ تعالیٰ وہ تمام نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح دھوئے کی طرح ارادے گا تو صحابی جب سن رہے تھے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرشان ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتائیں یہ کون لوگ ہوں گے کہیں ہم سے بھی کوئی ایسے کوئی معاملات نہ ہو جائیں کہ ہمیں ان کی نشانی بتائیں تو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح آپ لوگ عمل کرتے ہیں وہ اسی طرح ہی نیک عمل کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے اور پھر جو ہے قیامت کے دن ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ انچے انچے پہاروں کی طرح ان کے پہاروں کی طرح انچے انچے پہاروں کی طرح ان کے نیکیاں کٹھی ہو جائیں گے اور پھر گردو گبار کی طرح اڑا دی جائیں گے اور یہ اس گناہ کی سزا ہوگی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تنہائی میں اپنے آپ کو پاک نہیں رکھیں گے تنہائی میں جو ہے وہ بے ہیائی کے کام کریں گے یہ دیکھیں آج کے دور کے لیے حدیث ہے اس زمانے میں جو ہے کوئی ایسا بندہ تنہائی میں کیونکہ ایسے کوئی ٹی وی کوئی موبائل ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی ٹھیک ہے ایک مرد جو ہے اپنے تنہائی میں کیا گناہ کر سکتا ہے اس زمانے میں کچھ بھی نہیں آج کل کے دور میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ موبائل کے اندر پوری دنیا ہے تو لوگ جب اکیلے اپنے گھروں میں باہر بڑے بڑے نیک اچھے کام بھی کر لیتے ہیں لیکن جب تنہائی میں اپنے کمروں میں جاتے ہیں اور جب دیکھ تے ہیں ماں نہیں ہیں باپ نہیں ہیں اور بیوی نہیں ہیں بچہ دور ہے تو وہ پھر بیٹھ کے بےہی آئی کے عورتوں کو بھی دیکھتے ہیں بےہی آئی کے کام بھی دیکھتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیٰہ نے شاد فرمایا ان کی جو تنہائیوں ہوں گی وہ ناپاک ہوں گی اور یہ بےہی آئی کے کام کریں گے تنہائی میں اور جو لوگوں کے سامنے وہ ایسے ایسے نیک کام کریں گے ایسے ایسے نیکیاں کریں گے قیامت کے دن ایسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے پہار پہار جتنی ان کی جو ہے نیکیاں کٹھی ہو جائیں گے تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بے حیائی کی کاموں سے ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اور اگر ذرا سے بھی ایسی کوئی حرکت جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے یہ آگے کسی تک پہنچتی ہے کسی کے اندر یہ معاملات ہیں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں معافی مانگیں یہ نہ ہو کہ اسی طرح نیکیاں تنی ساری کٹھی کر کے لے کے جائیں تو گرد و گبار کی طرح ساری نیکیاں ہوا میں اڑ جائیں تو پھر پلے کچھ بھی نہ ہو اور پھر انسان کا جب نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ دوسکی ہوگا جو گناہوں کا پڑھلا بھاڑی ہو جائے گا نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا تو وہ دوسک میں چلا جائے گا تو باہر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تنہائیوں کو پاک کریں اگر آپ اکیلے ہیں اب شادی شدہ بھی ہیں اور بڑے آپ نیک بھی ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں جو بھی آپ کے معاملات ہیں تو آپ تنہائیوں کو پاک رکھیں موبائل کے اندر یہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہوئے ایسے آپ دیکھتے دیکھتے بڑی چیزیں آ جائیں گی آپ کے سامنے اور جب آپ دیکھنا شروع ہو جائیں گی تو آنکھوں کا زنا ہوگا جب آنکھوں کا زنا ہوگا تو پھر اس کا گناہ بھی ملے گا یعنی گناہ ملے گا تو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوگا اور جو اتنی نیکیاں کٹھی کر کے لے کے آئے ہوں گے آپ لوگ تو وہ سب ضائع ہو جائیں گے باہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری عزمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتے ہیں ہزاروں سال ہماری عمرنی ہے دو دو سو سال عمرنی ہے چند سال جیتے ہیں اس کے بعد قبر میں وہ پھر آپ کے معاملات آخرت میں پہنچ جاتے ہیں آج جو عمل کریں گے وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اپنی تنہائیوں کو پاک کریں تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو تنہائی میں جب گناہ کریں گے تو وہ بھی اللہ کو بڑا نا پسند ہے آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا